جائے جوہر میرے ساتھ میں موہن مدوانی جی ہیں بلاسپور سے آئے ہوئے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ چھتکڑ چیمبر میں ہیں اور ایسے ورشت سلجھے ہوئے اور پترگار برادی سے بھی آتے ہیں کیا کچھ لگتا ابھی نئے جو چناؤں ہونے والے کیا مددے ہوں گے ہوئے سے مددے تو دیکھیں چیمبر آف کمرس وشد دوروں سے دیکھا جائے تو ویعپارک ہت میں ہی بنتا ہے اور ویعپارک ہت کی ان کو بات کرنی چاہیے چاہے ورطمان کے پدادی کر رہے ہیں پوروں کے رہے ہیں جو آگے بھوشی میں بھی آئیں گے تو شد ویعپارک ہت کی ان کو بات کرنی چاہیے اور ویعپاریوں کی کوئی بہت بڑی سمسیہ نہیں رہتی باری یدی آپ پورے پردیش کے چیمبر آف کمرس کے مکھیا ہو اور چھوٹے بڑے دکاندار ادیوکپتی آپ کے اگر جو بھی آپ کا ایجنڈا جس پہ آپ جیت کے آئے ہو تو اس کسوٹی پہ آپ کھرے نہیں اترتے تو آپ کو اس جگہ کو پہلے سے ہی تیاغ دینا چاہیے تھا اور جیسا ابھی سننے میں آرہا ہے سرگرمیاں تو بڑھ گئی ہیں چونکہ میں بھی پترگاری در لائن میں ہوں ہم لوگ بھی جڑے ہم بلاسپور میں اس بات کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں لکھتے ہیں دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ ہی لوگ دکھاتے ہیں پرنتو آج میں بھی آیا یہ ہمارا ہوائی جن سنگر سمیدھی کے جو سمیدھی بنی ہے ان کے ساتھ اس مدے بھی آیا تھا اور سندھی سماج کی بھی ایک دو سمجھیں لے کے آیا تھا پرنتو سنیوک سے آج وہ میں تحسیل دار سے یہاں ملا تو وہاں ابھی پردرشن کے دوران انہوں نے بولا کہ ہم کو وشیش آرڈر ہے مکھے منتری جی کا کہ ہم اس مدے کو زیادہ دیکھیں گے تو ہم آئے ادھر سندرانی جی سے پورو پریچت ہے چاہے ہمار پاروانی جی اور سندھی سماج سے جڑے ہیں آج میری آئیو خود 71 سال کی ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو بیاپاری کچھ سے جیسے بھائی واسوانی جی نے کہا بے میترہ کان بہت بڑا کان تھا تو بیاپاری اپنا پیسہ وصول کرنے جائے اور اس کو پرشاہ سے جیل میں ٹھول دے تو تھوڑا عجیب بات لگتی ہے اور چیمبر آپ کامرس کو بیاپاریوں کے حد میں کھڑا ہونا چاہیے تھا تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ سرگرمی بہت ہے اور آگے جو بھی یا ورطمان پدادی کاریوں کو میرا ان سے نویدن ہے کہ کم سے کم بیاپاری کے حد میں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ آگے کھڑے رہے ابھی تو کارکال ختم ہو گیا اب تو چناؤں ہوں گے سیدھا چناؤں ہوئے تین سال کا کارکال تو اب ختم ہو گیا اس بسٹ آئینا ہے تین سال میں انہوں نے جو بھی کارک کیے ہیں اور ہمارے سریچند سندرانی جی جو پورو میں بھاجبہ کے ودھائک بھی رہے اور میں سبتا ہوں سندھی سماج میں ایک مدلہ وہ سشکت شخصیت ہے جو سندھی سماج سے بھی جڑے ہیں اور ادر ورک سے بھی جڑے ہیں وہ ان کے کارکال اور ان کے کارکال کی تلنا کی جائے تو بہت فرق نظر آتا ہے اور یدی بھوشے میں بہت فرق نظر آتا ہے بہت فرق نظر آتا ہے بہت فرق نظر آتا ہے میں تپیش دیں رینڈا کر ساتھ میں جائے جوہار